تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ موگرا کے لیے ایک بہت ہی افیکٹیو جو فٹلائزر ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جسے دینے پر موگرا میں بہت زیادہ فلارنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہی فٹلائزر میں اپنے اس پلانٹ کو روٹین میں دیتا ہوں منتھلی ایک بار کہہ سکتا ہوں دیتا ہوں مہینے میں جو فٹلائزر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو اسے صرف ایک ہی بار دینا ہے تو اس سے پہلے کی وہ فٹلائزر آپ کے ساتھ شیئر کروں تھوڑا سا جان لیجئے کہ موگرا ایک سن لونگ پلانٹ ہے اس کو پورے دن کی جو گرمی کی دھوپ ہے وہ پسند رہتی ہے آپ اس کو ایسی جگہ پر پلیس کیجئے جہاں پر کم سے کم بھی چھ گھنٹے کی جو دن کی دھوپ ہے اس پلانٹ کو ملنی چاہیے دوسرا اس پلانٹ کو بلکل ویلڈ رینڈ پورس سوائل دیجئے جب بھی آپ اس پلانٹ کو ریپورٹ کیجئے گا اس کے اندر لگ بھگ چالیس پرسنٹ کے آس پاس جو آپ نے ہے وہ خاد کا استعمال کرنا ہے اور تیس تیس پرسنٹ کی ریشوں میں جو ہے وہ مٹی کا اور ساتھ کے ساتھ جو ریت کا استعمال کرنا ہے اور جو ایک اور بہت ایمپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ موگرا کو پانی بہت زیادہ پسند رہتا ہے اس کی مٹی میں نمی ہر سمیں رہنی چاہیے یہ وارٹر لونگ پلانٹ ہے اس کو آپ گرمی کے موسم میں لگ بھگ روجانہ جو ہے وہ اچھی طرح سے پانی دیجئے اگر آپ گوھر کریں گے تو میرے ایک یہ دس سنچ کے لگے ہوئے پلانٹ پورٹ کے اندر جو موگرا کا پلانٹ ہے اس کے اندر لگ بھگ سو سے لے کر دو سو کلیاں آپ کو ایک ساتھ نظر آئیں گی اور بہت سے کھل چکی ہیں اور بہت سے ابھی کھلنا باقی ہیں جو لگ بھگ ایک دن میں کھل جائیں گی تو چلیے دوستو اس کے لیے جو فٹلائزر ہے وہ تیار کرتے ہیں فٹلائزر تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو گملے میں اوپر کی جو دو انچ کی جو مٹی ہے وہ ریموو کر لینا ہے مٹی کو نکال لینا ہے تو یہ دیکھئے دوستو میں نے اس کی لگ بھگ دو انچ کی جو اوپر سے مٹی کی جو لیئر ہے وہ نکال لیے اس طرح سے اب ہم جو بھی فٹلائزر ایڈ کریں گے وہ یہاں پر اس جگہ پر ایڈ کریں گے سب سے پہلی چیز جو اسے ہم دیں گے یہاں پر یہ این پی کے رچ ہے جس میں نائٹروجن فوسفورس اور پوٹیشیم تینوں چیزیں رہتی ہیں یہ ہوم میڈ کمپوسٹ ہے میرے خود کی کچن ویس سے تیار کی گئی کمپوسٹ ہے یہ لگ بھگ سو گرام اسے میں دوں گا یہ منتھلی ہر بار میں اسے لگ بھگ سو گرام کے آس پاس ایک سے دو مٹھے کے آس پاس کہہ سکتا ہوں ایک سے دو مٹھی اسے میں یہ کمپوسٹ فیڈ کرتا ہوں اگر آپ کے پاس یہ کمپوسٹ کھاک نہ ہو تو آپ اس کی جگہ کاؤڈنگ یا ورمی کمپوسٹ یا پھر لیف مولڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمارے پلانٹ کی جو لیوز ہیں اس کو گرینری پروائیڈ کرے گی اور اس کی ہیلتی گروتھ کے اندر ہیلپ کرے گی پھر دوسری جو چیز یہاں پر دوستوں میں ایڈ کروں گا یہ ہے یوزد چائے کی پتی جو ہمارے کچن ویسٹ میں سے نگلتی ہے وہی چائے کی پتی ہے یہ اسے سکھا لیا گیا ہے دھولیا گیا اچھی طرح سے یہ ایک چمچ چائے کی پتی ہے لگ بھگ چار گرام کے آس پاس اسے بھی میں اسی سوائل کے اندر ایڈ کر دوں گا بلکل سائیڈ سائیڈ پر دیکھیں چاروں طرف اس طرح سے اس کو دے دیا جائے گا یہ سوائل کو ایسیڈک رکھے گی ہمارا جو موگرہ کا پلانٹ ہے اسے جو مٹی پسند رہتی ہے وہ ایسیڈک پسند رہتی ہے سوائل کو ایسیڈک بنائے گی ساتھ کے ساتھ بہت سے مایکرو نیوٹینٹس جو ہیں وہ بھی پلانٹ کو پروائیڈ کرے گی پھر تیسری جو چیز یہاں پر میں دوں گا دوستو اسے یہ ہے سرسوں کھلی سرسوں کھلی آپ کو آسانی کے ساتھ کسی بھی جو ہے وہ کریانہ سٹور میں یا پھر ایسی جگہ پر جہاں پر اینیملز کے لیے فیڈ ملتی ہے وہاں پر مل جائے گی آج کل حالکہ اندرسری والے بھی اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو یہ لگ بھگ آدھا چمچ سرسوں کی کھلی ہے یہ بلکل ہم سائیڈ سائیڈ پر ڈال دیں گے اس کی تو یہ دوستو مئی کا موسم ہے بہت زیادہ سرسوں کھلی کا استعمال ہم نہیں کریں گے بلکل تھوڑی کوانٹی کے اندر یہ بھی مایکرو نیوٹرنس کا رچ سورس ہے اور لاسٹ میں جو ہم اسے دیں گے یہ ہے دیکھئے بنانا پیلز یہ بنانا پیلز ہیں اس کو چھوٹ چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا گیا ہے یہ پوٹیشیم کا رچ سورس ہے جو فلارنگ میں ہل کریں گے اور لگ بگ تین سے چار دن کے اندر ہی یہ گرمے کے قارن جو ہے وہ ڈیکمپوز ہو جائیں گے تو اس کو ہم یہاں پر اسی پوٹ کے اندر تھوڑے تھوڑے سے چاروں طرف تین سے چار کیلے کے چھلکے جو ہے آپ بلکل ڈرائی کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح بھی کوئی بھی اس میں دکت نہیں آئے گی اس کے بعد آپ نے یہی جو ہم نے مٹی یہاں پر گملے میں سے نکالی تھی اس کی جو لیئر ہے وہ اوپر اسی طرح سے لگا دیں گے بس اس طرح سے مٹی لگانے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے جو پوٹ میں ہے وہ پانی دے دینا ہے بلکل بڑیا سے اچھے طرح سے تھورلی جو ہے وہ وارٹرنگ کرنی ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا دوستو کی اس فٹلائزر کو آپ نے اگر اتنی ہی قوانٹیٹی میں یوز کیا ہے تو منتھلی ایک ہی بار یوز کیجئے اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو میگنیشیم سلفٹ ایپسن سول جو رہتا ہے اس کا منتھلی ایک بار آپ سپریے کر سکتے ہیں اپنے پلانٹ کے اوپر وہ جو قوانٹیٹی رہے گی وہ ہاف سپون آپ نے ایک لیٹر میں ڈیزولو کر کے اچھی طرح سے پلانٹ پر سپریے کر دینا ہے تو برز دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی فرکس دن ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر